بسم اللہ الرحمن الرحیم وی لک اپ کے حوالے سے چڑھ رہی ہیں ہماری کلاسیں اور وی لک اپ ہی وی لک اپ ہے اس میں اگر ہمیں کچھ کنڈیشنن کے حساب سے لک اپ کرنی ہے جس میں ہمارے پاس ملٹیپل کوٹ دیئے میں ایک ہی سیل میں اور ان کو مڈ لیفٹ رائٹ کے ساتھ سے ہمیں لک اپ کرنا ہے ریکارڈ بک لیبریری یا پبلیشرز اگرہ جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ایک دیمپل میں نے رکھا آج کس کلاس میں تو پہلے دیکھ لیں اور پھر کس طرح سے ورک ہوگا یہ میں بتاؤں گا تو مایکروسوفٹ ایکسل کو اپن کریں گے یہاں پر ہمارے پاس کوٹ دیئے میں کچھ پبلیشر یئر کائنڈ آف بک یعنی کسیم بک کی رویجنل پرائس کے ہیں دسکانڈ میو پرائس دسکانڈ کے حوالے سے ان کو یہ دسکانڈ ملے گا اور کوٹ کا مسئلہ کیا ہے یہاں پر جیسے ہمارے پاس سٹارٹنگ کوڈ ہے تو یہ ہمارے پاس ٹو پہ ریکارڈ دیئے میں یہ ہمارے پاس پبلیشر کے کوڈ دیئے میں جیسے جی جی تو جی نا گروپ یو پی تو یو ایس پبلیشر پی بھی پو پی الڈ پبلیشر تو یہ اس کے بعد کائنڈ آف بک اس کی ٹائپ کیا ہے پوریٹیکس کی لوگ یہ سوشل کی اسٹری کی تو ان کے کوڈ ہے ون ٹو تری اس کے بعد یہاں پر پرائس کیا ہے اس کی اے بی سیسے ہم کی پرائس ڈیفائن کی گئی ہے یہ سارا مسئلہ آ رہا ہے ایک ہی سیل کے اندر تو اس کنڈیشن میں ہمیں جو سٹارٹنگ ہیں ان کے حساب سے ان کا پبلیشر چاہیے پھر ایئر نکالنا ہے اور پھر ایئر بی سی میں دیا ہے یا پبلیشر کے بعد جو آ رہا ہے یہاں پر دو ہزار دو یہ نائنٹی نائنٹی نائن یہ اس طرح سے ان کے ایئر پھر اس کی پرائس ہمارے پاس آ رہی ہے سیکنڈ یعنی سٹارٹ کے جو پبلیشر کے کوڈیں اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہی ہے پرائس یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کائنڈ آف بک کائنڈ آف بک تو یہ کس طرح سے وی لک اپ کے ساتھ کام کیا جائے گا اس طرح کی کنڈیشن لوک اپ ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا سمپل اگر ہمارے کوڈ ہوتا ہے اس کے اندر سب لوک اپ کر لیتے ہیں اس کی کئی ویڈیو میں نے وی لک اپ کی شاہر اسلام یوٹیو چینل پر اپلوٹ کینے فرص اگر کوئی دیکھنے تو میری سیریز جائے کے شاہر اسلام یوٹیو چینل پر دیکھ سکتے ہیں یہ آج کی اس کلاس میں اس طرح سے لوک اپ کیس طرح ہوگا یہ دیکھیں گے تو ایڈوانس میں لائک کر دیں اور جو پرس دیکھنے چینل کو سبسکرائب کریں تو یہاں ہے سب سب پبلیشر ہے تو پبلیشر کے لیے شیٹ ٹو پہ جاتا ہے بار بار ہمیں شیٹ پہ کلک کرنا ہے پھر یہاں آنا ہے پھر یہاں آنا ہے پھر یہاں آنا ہے تو اس چیز کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اس کو ہم ڈیفائن کر دیں گے اس کو سلیک کر لیا اس کا ہم نام رکھ دیتے ہیں پبلیشر یہ پورا ٹیبل جو ہے پبلیشر کے نام سے آ رہے تو ہم نے یہاں پر سلیک کر رہا ٹیبل کو ٹیبل کو سلیک کرنے کے بعد یہاں پر میں نام دے دوں گا اس کا پبلیشر آپ کو شورٹ نام بھی دے سکتے ہیں یہاں پر ضرور نہیں ہے اتما بڑا نام دے انٹر اس کو ہم نام دے دیں گے کے بی انکینڈ اوف بک جو ہے یہاں پر ہم کر دیتے ہیں اس کو کے بی اس کو ڈیفائن کرنا ہے سلیک کرنا ہے اور پھر نیم باکس جہاں دیا ہے اس کے اندر جائے کے اس کو ہم نیم باکس کال کرتے ہیں ادھر آپ کو لکھنا ہے اب اس ٹیبل کو ہم پرائس کے نام سے ڈیفائن کر دیتے ہیں پہلے اس ٹیبل کو سلیک کرنا ہے یہ ایزی ہو جائے گا کیونکہ اگر ہم فارمولا لگائیں گے اور ڈیفائن نہیں کریں گے تو ہم بار بار پھر یہاں کل فارمولا لگائیں گے شیٹ کلک کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ٹائم لگتا ہے تو اس طرح ڈیفائن کرنے سے یہ ہوتا ہے کہیں بھی اگر ہمیں کچھ کیلکولیشن کرنی ہے جیسے اب میں نے ڈیفائن کری بھی ہے جیسے ہمارے پاس پرائز والا کولم ہے تو میں نے یہاں پہ سم کرا اور پرائز لکھیں تو جو پرائز ہوں گے وہ سارا جو وہ ریج وہاں سے سلیکٹ ہو گئی اور یہ سب کا ٹوٹل آگیا صدرہ پندرہ اور یہی کام اگر ہم یہاں سے کریں آلٹر ایکول وہی آگیا ٹوٹل تو ہمیں اس چیز کا فائدہ یہ ہوتا ہے ڈیفائن کا کہیں بھی ہم اس کو کال کر سکنا ہے کسی بھی فارمولے میں کہ اس لسٹ کا ٹوٹل کرنا ہے تو پبلیشر کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ وی لکاپ ظاہری تھی بات ہے لکاپ ویلیو سمپل تو کوڈ نہیں ہے اب اس میں ہمیں اس سے پبلیشر کے نام لکاپ کرنا ہے جو لیفٹ سائٹ سے دو الفائبیٹے کو ہم یہاں پر لگیں گے لیفٹ ٹیکس ہمارا یہ سیل ہو گیا اور اس سیل میں ہمیں کون سے کریکٹر سے لکاپ کرنا ہے جو ہم لکاپ ویلیو دیں گے ہم لکاپ ویلیو دے رہے ہیں ہم نے دو کریکٹر ہے نمبر کریکٹر یہاں لیفٹ سکرنے ٹیکس بتایا ہے پھر نمبر کریکٹر اس میں دو ہے لیفٹ کا کام ختم پھر کوئی لکاپ ویلیو یہ لیفٹ ہو گئی دو کریکٹر سے لکاپ کریں ٹی بھی لے رہے ہیں اب اس کا نام ہم نے پبلیشر سے ڈیفائن کر رہا ہے پبلیشر کا نام ہے تو ہم نے اب اس چیز کا یہ فائدہ دیں گے ہم نے ٹی بھی لے رہے کے لئے میں یہاں پہ جانا پڑتا ہے پڑھا ٹی بھی لے رہے کے لئے میں یہاں پہ جانا پڑتا ہے پڑھا ٹی بھی لے رہے میں نام جو آپ نے رکھا ہوگا اس ٹی بھیل کا پھر کاما اب ظاہرے ون جو ہے وہ ہمارا کوڈ اور سیکنڈ جو ہے وہ نام ہے پبلیشر تو ہمیں کولم انڈیکس ڈیفائن کرنا ہے ٹو اور یہاں پہ ہم کر دیں گے فالس اور یہ ہو گیا بھی لکاپ کا بریکٹ کلوس ٹھیک ہے جی انٹر لکاپ ہو گیا اس طرح سے آپ لکاپ کر سکتے ہیں اگر اس طرح کی کنڈیشن آ جاتی ہے ملٹیپل مکس ہوا ہوا ریکارڈ ہے اگر تو پھر اس سے آپ ڈریک کریں گے ٹھیک ہے جی تو جو کوڈ ہوں گے اس حساب سے جو ہے وہ آپ کو پبلیشر کے نام مل جائیں گے بیسے جی آئی تھا جمو انفر میڈیا ہو گیا کیو پی تھا کٹرس پرنٹر جی بی گلوبل پروکس ٹھیک ہے جی 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 نا گروپ اس طرح سے آ گیا تو اب آجتے ہیں ایئر کے لیے ایئر کے لیے پھر ہم یہی اس طرح سے اب ایئر کا مسئلہ کیا ہے ایئر جو اسی سیل میں لکھا ہوا گیا ہمارے پاس دو ہزار دو نائنٹی نائنٹی نہیں تو اس کو کس طرح سے نکالیں گے اگر ہم یہاں چیک کریں تو ون ٹو تھری فور فائف پوزیشن سے ہمیں چاہیے اور کتنے کریکٹر ہے ایئر کے چار تو یہاں سے ہم یوز کریں گے اس کو میٹ اس سیل کو ہم نے کلک کر رہا یہ ہوگا ہے ٹیکس کومہ سٹارٹ نمبر فائف اور پھر نمبر کریکٹر کتنے ہے فور یہ ایئر نکالے گا اب ڈرائک کر لیں اس کو سب کا جو ہوگا وہ ایئر آگیا اس کو سینٹر کر لیں ٹھیک ہے جی یہ بھی لوک اپ ہو گیا اس طرح میٹ سے اب بک کی قسم کیا ہے اب اس کا جو بک کی قسم کا ریکارڈ ہے وہ یہ دو کے بعد جو ہے ون 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 ٹو ون تھیری ون پور یہ دیٹا ہے تو اس کے لئے اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم لگائیں گے ایکول وی لوک اپ اور یہاں پہ ہم دے دیں گے میٹ فنکشن ٹیکس ہمارا یہ ہوگیا ہے نمبر کریکٹر دو کے بعد اور کتنے کریکٹر ہیں دو یہ ہماری ہوگئی لوک اپ فیلیو وی لوک اپ کو جہاں ہم نے ڈیفائن کری اور اس ٹیبل کا نام جس کے اندر ہم نے کائنڈ آف بک دیا ہے اس کا نام کے بھی رکھا تھا یہاں پہ دیں گے جیسی کے بھی لکھیں گے ادھر آئے گے ٹیپ دبا دے پھر کاما لگا دیں اس کے بعد کولم ٹو اور فالس فکس میچ بریکٹ کلوز اچھا اس کے اندر کیا مسئلہ ہوگیا ہے چیک کر لیتا ہے چاہیے یہاں تین کے بعد دوسرا چاہیے ہیں میں نا تیسرے سے چاہیے ہیں نہیں تو ہم نے دوسرے سے لیا اس لئے لوک اپ نہیں ہو رہا لوک اپ نہیں ہوتا تو این ایر آر آتا ہے تو تیسرے کے بعد دو کریکٹر چاہیے ہیں انٹر ابھی بھی اس میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے اچھا اب یہاں پہ دیکھیں سمجھنے کی بات ہے یہاں پہ اس طرح کئی بھی ایشو آ جاتا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے جیسے ہمارے پاس یہاں پہ لوک اپ جو شیٹ پہ دیا ہوئے ون ون دیا ہوئے یہ ہے نمبر اگر ہم یہاں پہ بھی لوک اپ لگائے اور اس چیل سمینے کا لوک اپ کرے اس ڈیٹا کو لوک اپ کرے کولم ٹو لوک اپ کرے فالس تو یہ آ رہا ہے ایسا نمبر ٹھیک ہے جی اور اب جب ہم اس کو کون گیٹینیٹ یہاں پر شیٹ ون پہ کرنا ہے تو یہ ٹیکس کے ساتھ لکھا ہے تو یہ ٹیکس میں اندر شمار ہو رہا ہے اور جب ہم یہاں پر اس کو اگر مٹ فارمولے سے نکالتے ہیں اس کے اندر سے کہ اس سیل سے ہمیں نمبر ثری کریکٹر سے پوزیشن سے ٹو کریکٹر چاہیے تو یہ ٹیکس میں آ گیا اب اس کو کنورٹ کرنا ہے ہمیں ویلیو کے اندر تب یہ لوک اپ کرے گا یہاں پہ تو اس طرح کی بھی پرابلم آ جاتی ہے تو یہ اسی لیے ایکسپلین کر رہا ہوں میں تاکہ یہ چیزیں آپ کی کلیر اس طرح سے اگر آپ کے سامنے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ آپ خود سے صحیح کریں تو ابھی بھی اگر آپ لائک نہیں کیا تو اس کو لائک کریں چین کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح سی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں تو یہاں پر اب ہمارے پاس پرابلم یہ آ رہی ہے کیونکہ وہاں پر نمبر اور یہاں پر یہ آ رہا ہے ٹیکس میں جو میٹ ہمیں آنسر کر رہا ہے تو اس کو ہم سیمپل کر دیں گے یہاں ویلیو ویلیو سے کیا ہوگا میٹ کا جو ٹیکس میں آنسر ہے وہ نمبر کو کنمرٹ ہو جائے گا اور نمبر سے جب لک اپ کریں گے ہم کے بھی کے اندر سے جو دو پال میں وہ نمبر لک اپ پہلی ہو جائے گی تو یہاں ویلیو کے ساتھ میٹ اور میٹ کے ساتھ یہاں کر دیں گے بریکٹ کیلوس تو اب میٹ کا جو ٹیکس آنسر ہوگا وہ نمبر میں کنمرٹ ہو جائے گا ویلیو سے اور پھر یہ سارا کام ہمارا اسی طرح ہوگا آگیا انٹر اور ٹریک ٹھیک ہے جی تو یہ پرابلم اس طرح سے سولف کرنی ہے اگر کبھی اس طرح سے آپ کے سامنے کام کرتے ہوئے فارمولوں میں مسئلہ ہے اس کے بعد اوریجنل پرائس کے لیے بھی ہم ویلوک اپ لگائیں گے ویلوک اپ کے لیے اب یہاں پر ہمارا پر ای وی سی پرائس کے لیے دیا ہوئے تو ہم یہاں سے رائٹ فنکشن کو یوز کریں گے ٹیکس ہمارا یہ آگیا رائٹ سے ون کریکٹر ہے نمبر کریکٹر ہم نے کہا ون یہ لک اپ ویلیو مل جائے گی ویلوک اپ کو اور پھر وہی سیمپل ٹیبی لے رہے ٹیبی لے رہے کے لیے ہم نے پرائس ڈیفائن کیا ہوئے ٹھیک ہے جی پرائس کو ڈیفائن کیا ہوئے ٹیبی لے رہی کی رینج جو ہماری شیٹ ٹو پہ ڈیٹا موجود ہے پرائس کے اندر سے کولم ٹو کا ڈیٹا اور یہاں پر فالس ایکسٹ میچ پریکٹ کلوز انٹر ٹریک ڈسکاؤنٹ کے لیے یہاں پہ آپشنز دیئے گئے کہ کن کو ڈسکاؤنٹ دینا ہے تو یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کو زوم کو کم کریں گے ان ان کمپنیز کو جو ہے وہ اتنا اتنا ڈسکاؤنٹ دینا ہے تو یہاں پر ہم ڈیف لگائیں گے اور فرس سیل جہاں پہ فبلیشن نام آ رہا ہے ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے اور برابر ہے میں نے کہا اس سیل کے ایف فور کیونکہ یہ ہماری سیکوینس سیل سیکوینس میں یہ ہم یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اور ڈریک کریں گے تو اس کنڈیشن کو ہم ایف فور کریں گے کاما ویلیو ایف ٹرو کیا ہوگی تو ویلیو ایف ٹرو ہم نے کہا یہ ڈسکاؤنٹ دے دیں پھر کاما پھر ایف اگین وہی فرس سیل سیلیکٹ برابر ہے پھر ہم سیلیکٹ کریں گے سیکنڈ برابر ہوتا ہے اس کے اس کو بھی ایف فور کریں گے کاما تو اس کا ڈسکاؤنٹ ہے وہ سیل کے لیے پھر کاما پھر ایف بریکٹ اوپن پھر وہی سی فور جب بھی کنڈیشن فارمولا لگ رہا ہوتا ہے ڈیٹا کا آپ کا فرس سیلی سیلیکٹ ہوگا اس کے بعد جو کنڈیشن بنتی ہے ویلیو لوجیکل ٹیکس میں وہ سیل کے لیے تو اب یہاں پر آجائے گی تھڈ ویلیو ایف فور اور اس کا کیا ڈسکاؤنٹ ہے ففٹین پھر کاما پھر ایف ریکٹ اوپن وہی فرس سیل سیلیکٹ پبلیشر برابر ہے فور والا سیل ایف فور کاما تو یہاں پر آجائے گا ٹرنٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ اور یہاں سے جو کنڈیشن ڈسکاؤنٹ کی ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں اس کو بھی ایف فور کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں ک3 ایف فور ک4 ایف فور ک5 ایف فور اور یہاں پہ ک6 ایف فور آخری کنڈیشن چار کے علاوہ کسی کو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا تو کاما ویلیو ایف فالس میں ہم نے آخری میں زیرو ٹائپ کر دیا بریکٹ کر دیا کیلوز جتنی ایف کنڈیشن اتنے ایک ساتھ بریکٹ کیلوز ہوتے ہیں چار ایف کنڈیشن چاروں بریکٹ کیلوز اینٹر اور ڈرائگ ٹھیک ہے جب جس کا ہوگا اس کا ڈسکاؤنٹ لکھا ہوا آگیا اس کا نہیں ہے یہاں دے کاما کے لکھ کر لیتا ہے تو ان کا زیرو ہو جائے گا اب آ جائے گی نیٹ فیلیو یہاں پہ نیٹ فیلیو کے لیے نیو پرائیز پہائیں گے یہاں پہ ایکوال کریں گے سم اور اس کو سلاک کریں گے مائنس کر دیں گے اس کو ملٹی پلائے کریں گے اس کے ساتھ بریکٹ کر دیں گے کلوز ٹھیک ہے جی تو دس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے بعد جو ریٹ ہوگا وہ آ جائے گا انٹر اور اس کو بھی ہم کر دیں گے ٹریک اب دس پرسنٹ کو اگل کیلکولیٹ کر لیتے ہیں ایکوال ملٹی پلائے اس کی ٹین پرسنٹ ویلیو کیا بند رہی ہے چوبیس فائنڈ فائف اور اس کے اندر سے ہم مائنس کر دیں گے اس کو تقریباً ہمارے پاس یہ آمونٹ آگیا اس طرح سے تو آٹومیٹک فارمولیٹ سے ہوگیا جب ڈریک ہوگا تو سب کے اندر ڈسکاؤنٹ کے بعد کیا ہے وہ آ جائیں گے یہاں پر تو اس طرح سے کوئی بھی لائبریری یا بک سیلنگز وغیرہ کا ریکارڈ جو ہے وہ آپ ویلوک اپ کو ہینڈل کرتے ہوئے کیس طرح سے مینٹین کر سکتے ہیں ایکسل شیٹ میں ڈیٹا کنٹرول کا طریقہ میناج پتا ہے ایکزیمپل میں نے اس چیز پہ دیئے فارگی فارمولیٹ آپ ہر طریقے سے ہر کام کے لیے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ میکرسوٹ ایکسل ایکیل لیکن پوری جگہ جہاں جہاں پر یوز کیا جاتا ہے دنیا کے اندر وہاں اپنے کام کے حساب سے اس کو اپلیمنٹ کیا جاتا ہے فارمولوں کو تو یہی طریقہ سمجھانے کا ہوتا ہے تاکہ آپ کو فارمولوں پر ورک آئے تو یہی میری سیریز جو ویلوک اپ کے اگر آپ کو پسند آریا تو زیادہ سے زیادہ بھرپور لیکس کریں اسی طرح سے اس کی اور ایکسیمپل بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کی جائیں گی کچھ دیکھنے جاتے ہیں سیکھنے چاہتے ہیں تو ویڈیو کی کامنٹ میں ضرور بہتا ہے اور یہ ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ بھی سوشل میڈیا پر شیئر کریں فضل دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اب میں خیال رہا ہوں کہ شاہم اسلام کو اجادت جیجے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ